السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اس پیسی کی فارم فیل کرنے میں کہ لوگ کیا مسٹیک کر دیتے ہیں کچھ لوگ کی مسٹیک کر رہے ہیں اور پھر کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے ہمارا جو بھی ڈسکس کریں گے جب آپ ایسی اس پیسی کی کسی جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ریجسٹریشن کرانی ہوتی ہے اور پھر اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہوتی ہے اور پھر آپ آتے ہیں ایویلیبل جوپس میں جائیں گے دن آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ سرچ کرنا ہے کہ آپ نے کونسے ڈپارٹمنٹ میں اپلائے کرنا ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا نام دی گیا ہے اور آپ کی جوب کونسے ڈپارٹمنٹ میں آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اگر آپ سبجک سپیشلیس کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے کہا سرچ کرنا ہے آپ پر ڈپارٹمنٹ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جائے گا تو آپ نے پھر وہ سبجک سرچ کرنا ہے کہ آپ نے کونسے ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے اپنے اپلائے کرنا ہے سبجک سپیشلیسٹ انگلیش اب آپ نے دیکھ لیے یہاں پہ لکھا ہے سبجک سپیشلیسٹ انگلیش اپن میریٹ میل یہاں پر کون اپلائے کرے گا جو کہ جن لوگوں نے جو موسی Haitian پر کون اپلائے کرے گا جو انگلیش تعیب کون اپلائے کرے گا جو انگلیش اس کے بعد سبجک سپیشلیس انگلیشس انگلیش پرسن پر کون اپلائے کریں گے اس کے بعد سبجک سپیکشلیس انگلیش ماینورٹیس مائل وہ لوگ جو کہ اپلائے کریں گے اس طرح سے آپ نے دیکھ کر اپلائے کرنا ہے اپنا سبجک اور آپ نے اگر آپ سیکنڈری سکول ٹیچر کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے دپارٹمنٹ بھی دیکھنا ہے اور پھر اپنا آپ نے ریجن بھی دیکھنا ہے آپ پر ڈیفرنٹ ریجن کی جوب پوسٹ رہی ہے ہیدر آباد ریجن کی الگ ہے کناچی ریجن کی الگ ہے اور سکر لڑکانا اس طرح سے ریجن کے حساب سے جوب پوسٹ کی گئی ہے آپ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن سیکنڈری سکول ٹیچر ہیدر آباد ریجن مائنورٹی ہیدر آباد کی وہ فیمیل جو کہ سیکنڈری سکول ٹیچر کے لئے اپلائے کرنا چاہتی ہیں اور مائنورٹی اس میں سے ہیں وہ اپلائے کریں گی اگر آپ نے غلط پوسٹ پر اپلائے کر دیا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی وہی جوب دیکھنی ہے جس میں آپ نے اپلائے کرنا تھا اور اس پر دوبارہ سے اپلائے کرنا ہے اور اسی چلان کی بینک انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے جو آپ نے ایک دفعہ سممیٹ کر آیا ہے اس طرح سے کیا ہوگا ہے کہ آپ کے پاس دو اپلائے کر آئیں گے ایک وہ جو آپ نے غلط اپلائے کیا تھا اور ایک وہ جو آپ نے صحیح اپلائے کیا ہے آپ نے اپنا وہی اپلائے کر آنا ہے جس پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائے کیا ہے اور وہی اس دن لے کے جانا ہوگا جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا جب آپ اپلائے کر دیں تو آپ کو بینک انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہوتی ہے یہاں پر کیا کنفیوز ہیں لوگ کہ بینک ریسپ ڈیل بینک میں سمیٹ کر آیا اس دن کی ڈیٹ یہاں پر لکھنی ہے ڈیٹ منت اور ایر تین او چیلے لکھنی ہے اب یہاں پر سیکنڈ کیا ہے بینک ریسپ نمبر اب لوگ یہاں پر کنفیوز ہیں کہ یہ بینک ریسپ نمبر کیا ہے بینک ریسپ نمبر وہی ہے جو کہ بینک نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے جب آپ اپنی فیس بینک میں سمیٹ کر آئیں گے تو بینک والے آپ کو چالان پر ایک نمبر لکھر دیں گے وہ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے بینک ریسپ نمبر کی جگہ یہ اس کو چالان نمبر بھی کہہ رہے ہیں لوگ اور یہی ہے ریسپ نمبر یہی پر وہ چالان نمبر لکھنا ہے اس کے بعد کیا ہے بینک نیم یہاں پر آپ نے بینک کا نیم سیلیک کرنا ہے ڈروپ ڈاؤن سے تین کیا ہے برانچ نیم جس بینک میں آپ نے چالان سمیٹ کر آیا ہے اس کی برانچ کا نام یہاں پر سیلیک کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنا سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ ہی یہاں پر سینٹر سیلیکٹ کریے گا یہاں پر کیا کون کون سے اندوکیشن دی گئی ہے یہاں پر چار اپشن گیون ہے کراچی ہیدراباد سکھر ان لارکانا اب آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ نے وہ سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے اور کنفرم سمجھ پر کلک کرنا ہے اس لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے پاس میں کبھی اس کے سیلیکٹ اکاؤنٹ بلایا تھا اور اب جب وہ اپنا نائسی انٹر کر رہے ہیں اور دوبارہ سے ریجسٹریشن کرانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اسی نائسی آلیڈی ریجسٹرڈ اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ان کو ایمیل ایڈرس یہاں دے اور نہ ہی پاسورٹ تو وہ اپنا اکاؤنٹ ریکاور کیسے کریں یہ بہت سے لوگوں کو پرابلم آ رہی ہیں تو اس کا سولیشن کیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے اسپسی کی ویب سیٹ پر جانا ہے وہاں پر جا کر آپ نے ہوم پیج پر ہی دکھا ہو آ رہا ہے کہ اسپسی فیسیلیٹی تو سینڈ پاسورٹ کوڈ آن سیپ موبائل نمبرز ہی بین این ایبیل پور فوکیٹ پاسورٹ اسی نائنسمنٹ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ہی فیسیلیٹی دی ہے کہ جو پاسورٹ کوڈ ہے وہ سینڈ کریں گے موبائل نمبرز پر ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے کبھی اسپسی پر اکاؤنٹ بنایا تھا اب آپ نے کرنا کیسے ہوگا یہ ریکاور آپ نے پلا آن لائن پر جانا ہے آپ پر کیا مانگ رہے ہیں سینڈ آئی سی اور پاسورٹ یہ تو آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پر کریں گے ف وگٹ پاسورٹ پور کلک کرنا ہے پر آپ نے یہ کسیلیٹی دے پر رہا ہے سینڈ ایپی سینڈ آئی سینڈ پر آپ پر رکھا ہے ای میل اور موبائل نمبرز آپ این میل ریٹس آپ کو نہیں آجتا ہے تو آپ پر موبائل نمبرز اپنا پروفائیٹ کریں اور سمیٹ پر کریں تو آپ کے موبائل نمبر پر کوٹ سند کیا جائے گا اس سے آپ کا اکاؤنٹ ریکاور ہو جائے گا پھر آپ اپنے جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کا سین ایسی ایک دفعہ ریجسٹر ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ آلریڈی ریجسٹر لکھا ہوا آ رہا ہے